اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے پیریڈز پر جن فیمیلز کو مسئلہ پیریڈز کا رہتا ہے پیریڈز کے دوران ان کو زیادہ پین ہوتی ہے شدید پین رہتی ہے اور منسز بھی ان کو ریگلر نہیں آ رہے ہوتے تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے بہت ہی اہم ہے اکثر فیمیل جو ڈاکٹرز کو شیئر کرتے ہوئے گھبراتی ہیں تو دوستو جن دوستو نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہم بات کر رہے تھے پین فل پیریڈز کی اس دوران منسز کے دوران جو شدید درد ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ بچہ دانی یا یوٹریس جب ہر ریسیکل کے ساتھ کونٹریکٹ کرتی ہے یا سکڑتی ہے تو اسے جو ہے نا درد کا احساس ہوتا ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک پریمری ڈسمنوریا اور دوسرا ہوتا ہے سکینڈری ڈسمنوریا پہلی ٹائپ تو بہت ہی کامن ہے جو ہر فی میل میں عام ہے جس کی وجہ بغیر کسی اس کے بیماری کے ہے اکثر خواتین میں اس کو فیس کرتی ہیں اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یوٹریس کے اندر لائننگ ہوتی ہیں جو شیڈ ہوتی ہیں وہ یوٹریس سکڑتی ہے اور اس دوران جو درد کا احساس ہوتا ہے تو خواتین یا لڑکییں جن درد ہوتا ہے قابل برداشت ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی قابل برداشت درد ہے تو اس صورت میں آپ کو کوئی بھی میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر یہ درد زیادہ ہو رہی ہے یعنی لائف آف کوائلٹی کو خراب کر رہی ہے جیسے ڈیلی روٹین ورک جو فی میلز ہیں ان کو خراب کر رہی ہے ڈیلی روٹین ورک کو جیسے کہ وہ سکول جانے والی لڑکیاں یا آفیس جانے والی کالج جانے والی لڑکیاں یا خواتین تو جن کو ان دنوں میں آف لینا پڑتا ہے تو ایٹس مین کہ ان کو چیک اپ کی ضرورت ہے یہ سب ہی میل میں یہ پرابلمز نہیں ہوتی ہاں البتہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے پھپو کو ہے خالہ کو ہے آنٹی کو تھی یہ کسی میں پرابلم تھی تو پھر تو یہ ہو سکتی ہے ادروائز نہیں اور کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو تین یا چار تین تین ماہ یا چار چار ماہ تک پیریڈز نہیں آتے اور بعد میں ان کو جب پیریڈز آتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی پین کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں فی میل میں آئرین ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی رہتی ہے اور اگر کسی فی میل میں لیکور یہ پرابلم چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتے ہیں ایسی بہت سی وجہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے اب ہم بات کریں گے سکینڈری ڈسمنوریا کے جو ریسیکل ہے اس پہ بات کریں گے جس میں ہم لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا فاسٹ فوڈ کا استعمال یا جرم والی فوڈ کو استعمال کر لینا یا شگر اور سالڈ کا جو لیول ہے آپ کا وہ بڑھ جائے اس کی وجہ سے پین فل پیریڈز زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر خواتین کو فیمیلز لڑکیوں کو جن کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اگر وومٹنگ اور یہ چیزیں اور ٹاؤنگ کے اندر والے حصے میں پین زیادہ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی اچھی سی گائنیکالوجسٹ کو چیک کروائیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا زندگی بہت خوبصورت ہے اس کا انجوائے کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان